بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں اور الحمدللہ میں آپ کو یہ خوشخبری سناتی چلوں کہ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم پہنچ گئے ہیں پارٹ نمبر 26 پہ جو کہ سیکنڈ لاسٹ پارٹ ہے آئیے جانتے ہیں کہ اس میں ہم پیش 33 36 پہ کیا پڑھنے جا رہے ہیں ہیڈنگ ہے درخت کے پتے کی خلقت آئیے دیکھتے ہیں لکھا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اے مفضل ذرا پتے کی خلقت پر غور کرو تم مشاہدہ کرو گے کہ اس کے اندر رگیں موجود ہیں اور ان سب کے درمیان ایک موٹی رگ ہے کہ جو پتے کی لمبائی تک پھیلی ہوئی ہے اور کچھ باریک اور غلیز رگیں ہیں جو محکم اور مضبوط طور پر ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں کہ جو کھل نہیں سکتی اگر پتہ بھی ان چیزوں میں سے ہوتا کہ جس سے انسان خود اپنے ہاتھوں سے دوسری چیزوں کی طرح بناتا تو بشر کبھی پتوں کے بنانے سے فارغ نہ ہوتا اور فقط ایک درخت ایک سال میں بنتا اس لیے کہ اس کی بناوٹ کے دوران مختلف آلات و عدویات اور مختلف آراء و مشورہ وغیرہ کی ضرورت پڑتی لیکن خداوند عالم نے اس طرح کی عظیم تدبیر رکھی کہ وہ بہار کے چند دنوں میں تمام کے تمام بن جاتے ہیں اس طرح کے تمام پہاڑ درخت، سیرہ، بیابان کو پور کر دیتے ہیں بلکہ وہ اس عمل کو اس غریضہ کے تحت غینرے یہ زہے غریضے کے تحت انجام دیتے ہیں جو ان میں نافذ ہے اگلے پیلگراف میں لکھا ہے کہ اے مفاضل ان تمام باریک و نازک رگوں کی علتوں کو جان لو کہ انہیں کیوں پتے میں پھیلنے کیلئے چھوڑا گیا ہے یہ اس لیے تاکہ یہ رگیں پانی کو پتے تک پہنچائیں اور اسے سہراب کریں جیسا کہ بدن کی رگیں بھی اسی طرح منتشر ہیں تاکہ غزہ کو بدن کے ہر حصے میں پہنچا دیا جائے غلیض اور موٹی رگوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی سختی کی وجہ سے پتے کی حفاظت کرتی ہے تاکہ پتہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مرجانے سے محفوظ رہے لیکن تم ایک پتے میں رگوں کو اس طرح پاؤ گے کہ جس طرح سے ایک کپڑے کے پردے کو لکڑیوں کے ساتھ اس کے طول و عرض کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہو تاکہ وہ ایک دوسرے کو مضبوطی سے پکڑے رہے اور کپڑا ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے محفوظ رہے پس ساتے بشر اگرچہ خلقت حکیم کی حکمت پر دلالت کرتی ہے مگر در حقیقت وہ اسے سمجھنے سے قاصر ہے اگلی ہیڈنگ ہے سامین بیج چھلکا اور ان کی علت آئیے جانتے ہیں احمد فضل ذرا غور کرو بیج اور پھلوں کے دانوں پر کہ کس طرح ان میں حکمت رکھی گئی ہے انہیں قائم مقام درخت قرار دیا گیا ہے تاکہ اگر درخت کے اگنے میں کوئی چیز رکاوٹ پیش آئے تو اسے کاشت کیا جا سکے بلکہ بلکہ اسی طرح جس طرح سے قیمتی اور بہترین اشیاء کو مختلف مقامات پر رکھا جاتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو دوسری چیز اس کی نیابت کر سکے اور اب چھلکا کہ یہ اپنی سختی کی وجہ سے پھلوں کی نرمی اور لطافت کو حفظ محفوظ کرتے ہیں کہ اگر چھلکا نہ ہوتا تو پھل خراب ہو جاتے اور درخت سے بکھر جاتے اور جلد ہی فاسد ہو جاتے بیجوں میں سے بعض بیج ایسے ہیں کہ جو غزائیت کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں اور بعض سے تیل بھی نکالا جاتا ہے کہ جو مختلف کاموں میں استعمال ملایا جاتا ہے ان تمام باتوں سے تمہارے سامنے بیج اور چھلکے کی اہمیت واضح اور روشن ہو گئی اب ذرا غور کرو کہ آخر کھجور کے درخت اور انگور کی بیل پر اس قدر لذیذ پھل کیوں نکلتے ہیں حالانکہ ان کے اوپر اس قسم کی دوسری چیزیں بھی تو وجود میں آ سکتی تھیں کہ جو کھانے کے قابل نہ ہو جیسے کہ چنا وغیرہ ایسا اسے لیے ایسا اس لیے ہے تاکہ انسان ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکے سامین اگلی ہیڈنگ ہے درخت میں تدبیر خداوندی لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے مفضل ذرا غور و فکر کرو اس تدبیر پر کہ جو ہم آگے پیش 338 پر اس تدبیر پر کہ جو درخت میں استعمال ہوئی ہے تمام تم مشاہدہ کرو گے کہ وہ ایک سال میں ایک بار مرتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ حرارت کو اپنے تنے کے اندر قید کر لیتا ہے کہ جس سے مواد میوہ پیدا ہوتا ہے اور پھر درخت دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے اور وہ مواد میوہ شگوفے کی صورت میں باہر آتا ہے اور پھر یکے بعد دیگرے پھل فراہم کرتا ہے اسی طرح جیسا کہ بعض چیزوں کو ہاتھ سے پکایا جاتا ہے اور شاخوں کو دیکھو گے کہ وہ تمہاری طرف اس طرح پھلوں کو بڑھاتی ہیں جس طرح سے کوئی ہاتھ سے بڑھا رہا ہو اور خوشبودار پودوں کو دیکھو گے کہ وہ اسی طرح اپنی شاخوں کی مدد سے تمہاری طرف پھولوں کو پیش کرتے ہیں جیسا کہ وہ خود چل کر تمہاری طرف آ رہے ہوں اب ذرا بتاؤ کہ یہ حکمت و تدبیر کس کی طرف سے ہے اس کی علت سوائے اس کے بھی کچھ بھی نہیں کہ انسان درختوں کے پھلوں اور ان کی مختلف خوشبود سے لذت حاصل کرے تاجب ہے ان لوگوں پر کہ جو بجائے اس کے کہ وہ نعمتوں پر خداوند کا شکریہ ادا کریں وہ ان نعمتوں سے کفر اختیار کرتے ہیں اگلی ہیڈنگ ہے انار کی خلقت یہ جانتے ہیں لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے مفضل انار کی خلقت اور اس میں استعمال شدہ تدبیر پر غور تو کرو کہ تم اس میں چربی کی مانن ٹیلوں کو پھیلا ہوا پاؤ گے اور اس کے دانوں کو اس طرح لگایا گیا ہے جیسا کہ ہاتھوں سے ٹانکا گیا ہو اور وہ مختلف حصوں میں تقسیم ہوئے ہیں اور ہر حصہ ایک لفافے میں بند ہے ایسا لفافہ کے جو تاجباور لطیف اور حیرت انگیز طریقے پر بنایا گیا ہو اور اسی طرح اس کی خال جو دانوں کو اٹھائے ہوئے ہیں کیا اب بھی اس سنت کے اندر کوئی تدبیر باقی رہ جاتی ہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ کیا یہ صحیح نہ ہوتا کہ انار کے اندر فقط دانے ہوتے تو ہم کہیں گے کہ انار میں ایسی تدبیر اس لیے استعمال ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوئی کہ انار کا ایک دانہ دوسرے دانے کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا لہٰذا اس چربی کو اس کے اندر رکھا گیا تاکہ وہ دانے کی پرورش کرے اور اس کے لیے غزہ کا بندوبست کرے کیا تم نہیں دیکھتے کہ دانے کی جڑ اس چربی میں داخل ہوتی ہے اور پھر یہ کہ دانے کو اس کے لفافے میں بند کیا گیا ہے تاکہ وہ بکھرنے سے محفوظ رہ سکے اور اس کے اوپر محکم چھلکے کا خول اڑا دیا اڑا دیا گیا تاکہ وہ اسے مختلف آفات سے بچائے ہم آگئے ہیں پیش 339 پہ میری یہ تمام گفتگو انار کی تعریف میں بہت کم ہے جبکہ انار کی تعریف و توصیف کے بارے میں ان لوگوں کے لیے بے انتہا مطالب ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں گفتگو یا تقریر کریں لیکن میں نے جس قدر اس کی تعریف بیان کی ہے وہ اس کی حکیمانہ خلقت پر دلیل کے لیے کافی ہے اگلی ہیڈنگ ہے بیل بوٹے کی خلقت لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اے مفاضل فکر کرو ضعیف بیل بوٹے کی کہ جس کا پھل بے انتہا سنگین ہے جیسے قدو کیرہ خربوزہ وغیرہ اور اس تدبیر پر کہ جو ان میں استعمال کی گئی ہے لہٰذا جب یہ بات تیہ ہوئی کہ اس میں اس قسم کے پھل لگیں تو اسی دن سے ان کے لیے یہ بات مقدر ہوئی کہ وہ زمین پر بچ ہونی چاہیے کہ اگر یہ بھی سنبل اور دوسرے درختوں کی طرح کھڑی ہوئی ہوتی تو ہر گئی دن پھلوں کے بزن کو برداشت نہیں کر سکتی تھی اور کرو کہ یہ بیل کس طرح زمین پر پھیلی ہوئی ہے اور کس طرح زمین نے اس کے پھلوں کو اپنے دوش پر اٹھا رکھا ہے اور کھیرے کی بیل کو تو دیکھو کہ وہ زمین پر پھیلی ہوئی ہے اور اس کے پھل اس کے اندر اس کے اردگرد بکھرے ہوئے ہیں اس بلی کی مانند کے جو زمین پر لیٹی ہوتی ہے اور اس کے بچے اس کے اردگرد جمع ہیں جو اس سے دودھ پینا چاہتے ہیں اب ذرا غور کرو کہ یہ پھل کیسے مناسب موقع پر نکلتے ہیں جبکہ گرمی کی شدت اور ہوا گرم ہو اور لوگ انہیں شوق و ولولے کے ساتھ خریدتے ہیں اور ان سے استفادہ کرتے ہیں اگر یہ سردیوں میں اکتے تو لوگ مسلم طور پر ان سے دوری اختیار کرتے اور انہیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرتے اور اس کے علاوہ ان کے لیے نقصان دے بھی ہوتے مگر تم نے دیکھا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھیرہ سردیوں میں پکتا ہے تو لوگ اس کے کھانے کی طرف رغبت نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو زیادہ ہی حریص ہوں کہ وہ ان چیزوں کے استعمال سے بھی نہیں رکتے کہ جو ان کے لیے نقصان دے اور موزر ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان پر ان پھلوں کا کھانا ناغوار گزرتا ہے اب ہم آگئے ہیں پیش تری ہنڈرین فورٹی پہ اور ہم ہیڈنگ ہے خجور کا درخت امام زعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے مفضل ذرا غور کرو خجور کے اس درخت پر جو مادہ ہے اور اسے ایک نر کی ضرورت ہوتی ہے لہٰذا اس کے لیے ایک نر بھی رکھا گیا ہے جو اس کے ساتھ عمل تلقیح کو انجام دیتا ہے تو گویا خجور کا نر بھی ہیوان کے نر کی طرح ہے کہ جو اپنی مادہ کے ساتھ مقاربت کرتا ہے تاکہ اس کی مادہ حاملہ ہو جائے مگر مادہ خجور حاملہ نہیں ہوتی ذرا خجور کی خلقات پر غور کرو تم مشاہدہ کرو گے کہ اس کی طول و عرض کے حصے کو بغیر کسی دھاگے کے اس طرح سیا گیا ہے کہ جس طرح سے کوئی ہاتھ سے سیتا ہے تاکہ وزنی شاخیں تیز ہوا کے وجہ سے ٹوٹنا جائیں اور اس وقت جبکہ وہ خجور کا کامل درخت بن جاتا ہے تو اسے چھت پل چھت پل اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کے استعمال میں لایا جاتا ہے اس طرح تم اس کی لکڑی کے تختوں کو دیکھو گے کہ اس کے اجزاء طول و عرض کے اعتبار سے بعض بعض میں پیوست ہیں جیسا کہ وہ کپڑا کے جو دھاگوں سے بنا ہو اور اس میں دھاگے ایک دوسرے میں پیوست ہوتے ہیں اور اسی طرح اسی طرح پر اس کے لیے استحکام و پیداری ہے تاکہ وہ ان آلات و عدویات کے بنانے میں استعمال ہو سکے جن سے مختلف قسم کا کام بھی لیا جاتا ہے لیکن اگر خجور کا درخت پتھر کی معنی خوشک ہوتا تو اسے چھت دروازے تختے صندوق اور اس قسم کی دوسری چیزوں میں استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا اگلے پیرگراف میں لکھا ہے خجور کے عظیم ترین فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ پانی پر ٹھہر جاتا ہے اور نہیں ڈوبتا سب اس بات کو تو جانتے ہیں مگر جو عظیم راز اس میں پوشیدہ ہے اسے سب نہیں جانتے اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر کس طرح سے یہ کشتیاں اور جہاز جو پہاڑوں کی مانن وزن کو اٹھائے ہوئے ہیں پانی پر ٹھہر سکتے تھے اور کس طرح سے لوگ کم خرچ کے ذریعے تجارت کے مال کو ایک شہر سے دوسری شہر میں لے جاتے اس کے بغیر ان کا خرچ بہت زیادہ ہوتا اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ لوگ جس چیز کی احتیاج ضرورت رکھتے وہ چیز اس شہر میں نایاب ہوتی یا پھر بہت مشکل سے ہاتھ آتی اب آئیے پیش 341 پہ لکھا ہے عدویات اور ان کے فوائد جانتے ہیں لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اے مفضل عدویات ان کی جڑوں اور یہ کہ ان میں سے ہر ایک مخصوص درد کے لیے غور و فکر کرو عدویات ہڈیوں میں داخل ہو کر غلیظ فضلات جیسے بلغم بغیرہ کو جسم سے باہر نکالتی ہیں اور افتی مون افتی مون کا ورڈ لکھا ہے میم وانون اور بریکٹ میں اس کا مطلب لکھا ہے کہ گیاہی کا دوسرا نام یہ اور بات ہے سامین کہ میری طرح سے اگر آپ کو بھی افتی مون اور گیاہی دونوں کا نہیں پتا تو پھر تو میں کسی تیسرے سے پوچھنا پڑے گا بہرحال میں نے پڑھ کے ہجے کر کے بتا دیا تو لکھا ہے افتی مون کہ یہ گیس کو ختم کرتی ہے اور سبی کجھ سین بے یہ کافجین کہ یہ ورم کو ختم کرتا ہے اور یہ اس قسم دوسرے کا کام بھی انجام دیتی ہے کون ہے وہ کہ جس نے انہیں یہ قوت عطا کی سوائے اس کے کہ جس نے انہیں بشر کے فائدے کے لیے خلق کیا اور کس نے لوگوں کو ان سے آگاؤ مطلع کیا سوائے اس کے کہ جس نے ان کے نفع اور فائدے کو ان عدویات میں رکھا ورنہ کون اور کہاں ان چیزوں سے واقفیت پیدا کر سکتا تھا جس طرح سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان ان تمام چیزوں کو اپنی عقل لطیف فکر اور مختلف تجربے کے ذریعے پہچانتا ہے اگر انسان کے بارے میں اس بات کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو پھر یہ بتاؤ کہ یہ حیوانات کس طرح سے ان کے خواست سے آگا ہوئے ہیں کہ بعض درندے کچھ دواؤں سے اپنا معالجہ خود کرتے ہیں اور اسی طرح بعض پرندے کچھ دواؤں سے اپنا معالجہ خود کرتے ہیں اور اسی طرح بعض پرندے جب انہیں قبض کی شکایت ہوتی ہے تو دریا کے پانی سے حق نہ کہے قاف نون ہیں کرتے ہیں اس طرح سے وہ اپنے آپ کو صحیح و سالم رکھتے ہیں اور اس قسم کی بہت سے مثالیں اور اب شاید تم ان نباتات کے بارے میں جو سہرہ و بیابان میں اکتے ہیں یہ خیال کرو کہ یہ ایک زائد اور بیفائدہ چیز ہے کہ جس کی کوئی ضرورت نہیں جبکہ درحقیقت ایسا نہیں بلکہ وہ وحشی دردوں کے لئے غزہ اور ان کے دانے پرندوں کے لئے غزہ ہیں اور ان کے شاکھیں لوگوں کے آگ جلانے کے کام آتی ہیں اور ان میں دوسرے بھی خواست پائے جاتے ہیں اور وہ یہ کہ ان سے بدن کا معالجہ کھال کی صفائی اور یہ رنگ آمیزی کے کام میں آتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی دوسرے بہت سے فائدے ہیں پھر آگے لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مفضل کیا تم نہیں جانتے کہ سب سے کم قیمت چیز سہرائی گھاس ہے اور اس قسم کی دوسری ایسی چیزیں کم قیمت ہونے کے باوجود بہت سے فائدے رکھتی ہیں کہ جس سے کاغذ تیار کیا جاتا ہے اب ہم آگے ہیں پیش تری فوٹی ٹو پہ جس سے کاغذ تیار کیا جاتا ہے کہ جس کی ضرورت بادشاہ اور دوسرے تمام لوگوں کو ہوتی ہے اس کے علاوہ اس سے چٹائیاں بھی بنای جاتی ہیں کہ جس سے سب بہت سے لوگ استفادہ کرتے ہیں اور اس قسم کے غلاف تیار کیا جاتے ہیں کہ جس میں برطن رکھے جاتے ہیں تاکہ وہ ٹوٹنے اور معیوب ہونے سے محفوظ رہیں اور اس قسم کے دوسرے بھی فائدے ہیں پس عبرت حاصل کرو ان چھوٹی بڑی چیزوں کے فائدوں سے کہ جن میں باز قیمتی اور باز کم قیمت ہیں اور ان میں سب میں اور ان سب میں پس ترین انسان اور حیوان کا فضلہ ہے کہ جو اپنی مکمل نجاست کے ساتھ ان میں جمع ہے کہ جو زرات اور سبزیوں کے کارس کے لیے مجام ترین خات کے طور پر اپنی قدر و قیمت رکھتا ہے کہ جس کا مقابلہ دوسری کوئی اور چیز نہیں کر سکتی اسے سبزیاں بہترین طریقے سے رشد و نمو پاتی ہیں اور یہ ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے مگر سب اس فضلے سے نفرت کرتے ہیں اور وہ اس بات کو ہرگز بسند نہیں کرتے کہ وہ اس کے قریب ہوں اے مفضل جان لو کہ ہر چیز کی قیمت اس کی اپنی منزلت کے مطابق نہیں بلکہ یہ اپنے لیے دو مختلف بازار میں مختلف قیمت رکھتی ہیں ایک بازار قصب و تجارت ہے اور دوسرا بازار علم و معرفت ہے افسوس کہ جس چیز کی قیمت بازار قصب و تجارت میں کم ہے بازار علم و معرفت میں وہ پر قیمت ہے تم جس چیز کو ہرگز حقیق مت سمجھو اگر کیمیادان اس بات کو چان لیں کہ فضلہ کے اندر کیا خصوصیتیں ہیں تو وہ بڑی سے بڑی قیمت پر خریدنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور اس بات پر فخر بھی کریں گے اب آخری پیرگراف جو ہماری تیسری نشست چل رہی تھی اس کا ہے کہ مفضل کہتے ہیں کہ یہاں پر وقت زوالہ پہنچا اور میری آقا و مولا نماز کے لیے کھڑے ہو گئے آپ علیہ السلام نے فرمایا کل صبح صویرے میرے پاس آجاؤ انشاءاللہ میں نے جو کچھ سیکھا اس پر بہت ہی زیادہ مسرور خوشحال واپس پلٹا جو کچھ خدا نے مجھے اطاق کیا اس پر اس کا شکر گزار تھا میں نے یہ رات بہت تھی خوش و خرم بسر کی سامین یہاں پر یہ چیکٹر قتم ہو گیا یعنی جو تیسری نشست چل رہی تھی مفضل کے ساتھ مولا سمجھا رہے تھے سب کچھ اور اب آئیے ہم پیج نمبر 343 سے چوتھی نشست کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں جو یہ کہ انڈ تک جائے گی لکھا ہے مفضل کہتے ہیں کہ چوتھے روز میں صبح صغیر امام علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اجازت لینے کے بعد آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور آپ نے فرمایا کہ تمام حمد و سنہ بزرگی اور پاکیزگی اس خداوندت مطال کے لیے ہے جس کا اسم مبارک تمام اسما پر مقدم ہے وہ نورِ آزم ہے اور بہت ہی زیادہ جاننے والا اور صاحبِ کرامت و جلالت ہے کہ جو مخلوق کا خالق عالمین و زمانے کا فنا کرنے والا اور پوشیدہ راز کا جاننے والا ہے جس کے اسما دوستوں کے لیے خزانے اور اس کا علم غیروں کے لیے پوشیدہ ہے درود و سلام ہو ان پر جو وحی کے مبلغ اور رسالت کا کام انجام دینے والے ہیں کہ خداوند مطال نے انہیں بشیر و نظیر بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے حکم سے اس کی طرف دعوت دیں اور انہیں اس کے عذاب سے ڈرا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے حکم سے اس کی طرف راغب اس کی طرف دعوت دیں اور انہیں اس کے عذاب سے ڈرائیں اور ان کی ہدایت اور رہنمائی کریں جو بھی اس حجت کے تمام ہونے کے بعد گمراہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا اور جو بھی اندلائل و برہان کے ذریعے ہدایت پا گیا تو اس پر اس کی اولاد اس کے مرہومین اور اس کی آنے والی نسلوں پر خدا کا درود و سلام ہو جس کے وہ مستحق ہیں اگلی ہیڈنگ میں لکھا ہے آفات و بلیات اتفاق پر دلیل نہیں یہ پوری ہیڈنگ ہے آفاق و بلیات اتفاق پر دلیل نہیں آئیے جانتے ہیں لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اے مفضل میں ادلہ و براہین کے ذریعے خلقتِ حسنِ تدبیر اور اس قصد و ارادے پر کہ جو انسان، حیوان، نبطات اور اشجار میں مشاہدہ کیا جاتا ہے اس قدر روشنی ڈال چکا ہوں کہ جس سے عبرت حاصل کرنے والے لوگ عبرت حاصل کریں اور اب میں تمہارے لئے بعض ایسی آفات و بلیات کے بارے میں شرعہ بیان کرتا ہوں کہ جنہیں بعض زمانوں میں جاہلوں کے ایک گرونے انکار انکارِ خدا اور خلقت میں تدبیر کے انکار کا وسیلہ قرار دیا تھا ہم آگئے ہیں پیش 344 پر لکھا ہے فرقہِ موتلہ اور فرقہِ مانویہ عالم میں رونوہ ہونے والے حادثات کو خلافِ حکمت و تدبیر جانتے ہیں اور خالقِ کائنات کا انکار کرتے ہیں منجملہ وہ موت و فنہ کا بھی انکار کرتے ہیں اور اسی طرح فرقہِ دہریہ فرقہِ دہر یہ کہ جو یہ گمان کرتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز بغیر علت اور بطور اتفاق وجود میں آئی ہے لیکن میری یہ گفتگو اور کلام ان کے لئے ان کے تمام خیالات اور اخوال کو باطل کر دے گا اور پھر یہاں پر سورہ توبہ کی آیت نمبر تیس تھرٹی کا ذکر ہے کہ خدا انہیں غر کرے کہ یہ کس طرف موت چروا کر بھاگتے ہیں اب آئیے اگلے پیرگراف پہ لکھا ہے بہت سے جاہل افراد نے اس قسم کی حادثات مثلاً وبا، یرکان، اولوں کا گرنا اور ٹڈیوں کا ایسا اجتماع جو زراد کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور اس قسم کے دوسرے سے ایسے حادثات کے جو زمانے میں رونوہ ہوتے ہیں انکار کیا خدا کا وسیلہ قرار دیا اس قسم کے حالات کا جواب نہ دیا جائے گا اگر کوئی خالق کو مدبر نہ ہوتا تو پھر کیوں کر یہ چیزیں زیادہ شدت سے ظاہر نہیں ہوتی ہیں بلکہ مثلاً یہ کہ آسمان زمین پر گر پڑے زمین دھنس جائے سورج اپنی حرکت کے سورج اپنی حرکت کے برخلاف عمل کرے یا یہ کہ تلو نہ ہو نہریں اور چشمیں اس طرح خوشک ہو جائیں کہ ہونٹوں کو تر کرنے کے لئے پانی میسر نہ ہو ہوایں اس طرح رکھ جائیں کہ تمام چیزیں فاسد و ضائع ہو جائیں یا یہ کہ دریاؤں کا پانی پوری خوشکی کو اپنے اندر لے لے اور ہر چیز کو کر کے رکھ دے اور اس قسم کی دوسری وبائیں آخر دائمی وبائیں آخر دائمی اور ہمیشہ کے لئے کیوں نہیں رہتی کہ وہ جس عالم میں ہے عالم میں ہے کہ وہ جس عالم میں ہوں اسے بیکار اور ناکارہ بنا دیں بلکہ یہ آفتیں اس طرح ہیں کہ کچھ وقت کیلئے ظاہر ہوتی ہیں اور پھر انہیں ختم کر دیا جاتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ عالم اس قسم کی بلاؤں کو اور اوپر بیان کی گئی بلاؤں کو اس سے حفظ و امان میں ہے اچھا یہاں سے وہ بریکٹ میں تھا وہ ورڈ اچھا جی پھر لکھا ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی رونما ہو جائے تو وہ عالم کو نابود کر دے کبھی کبھی عالم کو چھوٹی بلاؤں اور آفتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ لوگ ڈریں اور راہ مستقیم پر گامزن ہو جائیں اور پھر یہ آفتیں دائمی نہیں ہوتی بلکہ انہیں لوگوں سے اس وقت اٹھا لیا جاتا ہے کہ جبکہ ان سے نصیحت و فکر کی امیدیں ظاہر ہونے لگتی ہیں یہ بات واضح ہو گئی کہ واضح ہو گئی کہ بلاؤں کا نازل ہونا ان کے لیے باعث نصیحت اور ان کا دور ہونا ان کے لیے باعث رحمت ہے گروہ موت موتلا بیم انتو علام ہے کہ افراد بھی وہی بات کہتے ہیں کہ جو بات گروہ مانویہ کے افراد کہتے ہیں اور وہ بات یہ ہے کہ انسان پر بلیات و حافات نازل نہیں ہونی چاہیے اور یہ کہ اگر عالم کے لیے کوئی مہربان خالق ہوتا تو اس قسم کے ناغوار حادثات کبھی عالم میں کا رخ نہیں کرتے اور یہ ہے پیج نمبر تری فورٹی فائیو کہنے والوں کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی کو ہر قسم کے رنج و علم سے محفوظ ہونا چاہیے جبکہ اگر ایسا ہوتا تو انسان سرکش ہو جاتا کہ جس میں نہ اس کے دین کی بھلائی ہے اور نہ دنیا کے جیسا کہ اس بات کا مشاہدہ تم ان لوگوں میں کر سکتے ہو جو بہت زیادہ دولت مند ہوں اور اپنی زندگی ایش و حرام سے گزار رہے ہوں کہ دنیا کی تمام نعمتیں ان کے لیے حاضر ہوں تو یہ لوگ یہاں تک اپنی حد سے تجابض کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بشر ہونے سے بھی بھلا بیٹھتے ہیں اور ہرگز یہ نہیں سوچتے کہ انسان کی پرورش کسی اور نے کی تو پس ایسے موقع پر یہ ضروری تھا کہ کوئی آفت و بلا موجود ہو کہ جو ان پر نازل کی جائے اس لیے کہ انسان پر واجب ہے کہ وہ ضعیف و کمزور پر رحم کرے اور فقیروں کے ساتھ مساوات سے پیش آئے اور ان کے ساتھ ہمدردی کے اور ہمدردی کرے ناتوان لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے غمزدہ اور شکستہ دل افراد کے ساتھ مہر و محبت سے پیش آئے لیکن وہ یہ سب کام نہیں کرتے مگر جہاں وہ مسیبت میں مبتلا مسیبت و بلا میں مبتلا ہوا اور اس نے اس کی تلخیقہ مزا چک لیا تب کہیں جا کر اس پر نصیحت محصر ہوتی ہے اور وہ بینہ ہو جاتا ہے تو اگر اب بھی کوئی ان بلاوں اور مسیبتوں اور حادثات کا منکر ہو جائے تو وہ لوگ ان بچوں کی مانند ہیں کہ جو ہمیشہ تلخ اور کڑوی دوا کو برا ہی کہتے ہیں اور ان لذیذ غزاؤں کو منع کرنے پر غیز و غزب میں آ جاتے ہیں کہ جو ان کے لئے نقصان دے ہے اور وہ لوگ قصب آداب علوم اور سنتوں کو دشمن رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیشہ لہو اور لاب میں اپنی زندگی بسر کریں کہ جسے چاہیں کھائیں اور جیسے چاہیں پیئیں اور وہ نہیں جانتے کہ اس طرح بیکاری میں وقت گزارنے سے ان کے دین اور دنیا کو کس قدر نقصان پہنچے گا اور یہ لذیذ کھانے ان کے جسم کو کس طرح نقصان پہنچائیں گے اور وہ نہیں جانتے کہ یہ آفات و بلیات ان کے آداب اور ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لئے جیسا کہ وہ دوا کے فائدے کو نہیں جانتے اگرچہ یہ ایک مقدار اگرچہ اس میں ایک مقدار تلخی ہے اچھا اب اگلی ہیڈنگ ہے انسان گناہوں سے معصوم خلق کیوں نہ ہوا سوال یہ نشان ہے آئیے جانتے ہیں لکھا ہے کہ اب اگر کوئی یہ کہے کہ انسان گناہوں سے معصوم خلق کیوں نہ ہوا جو یہ آفتے اور بلائیں رونما پیش تری فورٹے سے رونما ہو کر اسے نقصان پہنچاتی ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر انسان گناہوں سے معصوم خلق ہوتا تو اب جو کچھ بھی کرتا تو یہ نیکی قابل تعریف نہ ہوتی اور نہ ہی وہ اس کے عجر و ثواب کا مستحق ہوتا اور اگر کوئی یہ کہے کہ خداوند مطال کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی تمام نعمت بندوں کو عطا کر دیتا تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ ذرا تم اس شخص کی حالت پر فورٹو کرو کہ جو صحیح بے اقل و فہم اور وہ ایک جگہ بیٹھ جائے اور اسے جس چیز کی ضرورت ہو اسے بغیر کسی زہمت و مشقت کے اس کے سامنے پیش کر دیا جائے کہ جس کا وہ مستحق نہیں تو کیا اس کا نفس اس بات پر راضی ہوگا ہرگز نہیں بلکہ تم اسے دیکھو گے کہ وہ ان چیزوں کو زیادہ چاہتا ہے کہ جو اس نے زہمت و مشقت کے بعد حاصل کی ہیں آخرت کی نعمتیں بھی بالکل اسی طرح ہیں کہ جو اس کے حاصل کرنے والے کے لیے کامل ہو جاتی ہیں اس لیے کہ اس کے حاصل کرنے میں اس نے صحیح کوشش سے کام لیا اور وہ اس کا مستحق بھی تھا کہ اسے اس قسم کی نعمتیں عطا کی جائیں بس ان نعمتوں اور سواب کو حاصل کرنے کے لیے خدا بند عالم نے انسان کے اس دنیا میں راہ ہموار کی ہے کہ وہ اس دنیا میں رہ کر ان کے حصول کے لیے کوش آ رہے تاکہ وہ ان نعمتوں سے پوری طرح لطف اندوز ہو سکے کہ جو اسے آخرت میں عطا کی جائیں گی اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کیا انسان نہیں ہے کہ کبھی لوگوں کو اس قسم کی نعمتیں ملتی ہیں میں سوئی دوبارہ پڑھتی ہوں اب اگر کوئی ایسا سوال کرے کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ کبھی لوگوں کو اس قسم کی نعمتیں ملتی ہیں کہ جنہیں پا کر وہ خوشحال ہو جاتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ اس کے مستحق نہ تھے تو پھر آخر میں اس قسم کی وضویت پر کیا چیز مانے ہیں واؤ زواد واؤ یتے یا وضویت ہے یا وضویت پر کیا چیز مانے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ آخرت کی نعمتیں بھی اسے ایسے ہی مل جائیں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس راہ کو لوگوں کے قریب لوگوں کے لئے پرام کر دیا جائے کہ انہیں گناہ کے باوجود آخرت میں نعمتیں اور عجوز سواب ملے تو وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے فسادات لوگوں کے قتل وغیرہ میں مبالغہ آرہی سے کام لیں گے پھر کون ہوگا کہ جو اپنے آپ کو ذن فاہشہ سے بچائے گا اور کون نیکی کو انجام دینے کے لئے زہمت و مشقت کو برداشت کرے گا جبکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ ہر حال میں نعمتوں سے بہرہ مند ہوگا اب آگے ہے کہ اگلی اگلے صفحے پر یعنی کہ پیج نمبر تو پھر کون اپنے آپ اپنے مال اور اپنے گھر والوں کو لوگوں کے ناجائز تجاوز سے حفظ و امان میں رکھ سکتا تھا گویا اس قسم کی حالت و کیفیت کا ضرور لوگوں پر بہت ہی جلد اثر انداز ہوتا اور دنیا سے پہلے آخرت وجود میں آ جاتی اور اس سے حکمت اور عدل الہی دونوں باطل ہو کر رہ جاتے اور دنیا سے پہلے ایک آخرت وجود میں آ جاتی اور اس سے حکمت اور عدل الہی دونوں باطل ہو کر رہ جاتے اور اس حالت کے صحیح نہ ہونے پر اتراز کیا جاتا اب آئیے ہیڈنگ دیکھتے ہیں لکھائے آفات کی دلیل اور توجیح لکھائے حضرت امام جعفی صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مفضل کبھی یہ لوگ خداوند مطال اور اس کی تدبیر کے انکار کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے ان آفات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اب چاہے یہ لوگ نیک ہوں یا فقط ایک لوگوں کا یا فقط نیک لوگوں کو لپیٹ میں لے لیتی ہے جبکہ فاسد وفاجر ان سے بالکل محفوظ رہ جاتے ہیں لہٰذا تدبیر حقیم میں ان کی کس طرح توجیح کی جائے اور ان کی دلیل کیا ہے یہاں پہ سوال یہ نشان ہے اگلے پیرگراف میں رکھا ہے کہ سوال کے جواب نے کہا جائے گا کہ وہ آفتیں اور مسیبتیں جو دونوں گروہ پر نازل ہوتی ہیں ان میں ان دونوں گروہ کی بھلائی ہے اس لیے کہ وہ لوگ جو نیک اور صالح عامال جب ان پر یہ مسیبت اور آفتیں نازل ہوتی ہیں تو وہ خدا و بند مطال کی عطا کی ہوئی نعمتوں پر متذکر ہو جاتے ہیں اور یہ تذکرہ و نصیحت انہیں صبر و نصیحت کی طرف کھنشتا ہے اور فاجر و بدکار لوگ ان بلاؤں اور مسیبتوں کے نازل ہونے سے یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ ان کا حرص و لالچ کم نہیں ہوتا کم کم ہو جاتا ہے ساری حرص اور لالچ کم ہو جاتا ہے گویا خدا و بند مطال آفتوں اور بلاؤں کے ذریعے اپنے بندوں کو برائی سے بچانا چاہتا ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر نیک اور صالح افراد ان آفات سے صحیح و سالم بج گئے تو وہ نیک اور اچھے کاموں کی طرف اور زیادہ مائل ہوتے ہیں اور ان کی بصیرت و معرفت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور فاجر لوگ جب اپنے پروردگار کی مہربانی اور اطوفت اور اس کی رعوفیت کو دیکھتے ہیں اور کہ وہ ان آفات سے صحیح و سالم مہربانی کرنے پر اُبھارتا ہے تو یہ عمر انہیں لوگوں سے ہمدردی و مہربانی کرنے پر اُبھارتا ہے حد تو یہ ہے کہ یہ لوگ ان افراد کے ساتھ بھی ہمدردی و مہربانی سے پیش آتے ہیں کہ جنہوں نے ان کے ساتھ بدی کی ہے اگر کوئی یہ کہے کہ چلو یہ تو اس کا جواب تھا جب آفاتیں انسان کے مال پر نازل ہوتی ہیں مگر ان آفاتوں کے دلیل کیا ہیں کہ جو انسان کے جسم پر وارد ہوتی ہیں مثلا جل جانا غرق ہو جانا سہلاب اور زلزلہ وغیرہ کا آنا وغیرہ وغیرہ ہم آگئے ہیں اب پیج نمبر 348 پر لکھا ہے کہ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ خداوند مطال نے اس عمر میں بھی ان دونوں گروہ کی بھلائی رکھی ہے نیک اور اچھے لوگوں کے لیے یہ کہ جب وہ اس قسم کی چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو دنیا کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات پاتے ہیں اور فاجر اور فاسق افراد جب ان حوادث سے دو چار ہوتے ہیں تو ان کے گناہ بکھر کر رہ جاتے ہیں اور وہ مزید گناہ کرنے سے رک جاتے ہیں مختصر یہ کہ خداوند مطال اپنے حکمت و تدبیر سے ان تمام امور کو خیر و خوبی سے بدل دیتا ہے جیسا کہ ہوا جب کبھی درخت کو اکھار دیتی ہے تو سنتکار اسے اٹھا کر اپنی سنتکام میں لے آتا ہے بلکل اسی طرح خداوند مدبر و حکیم ان آفتوں کو جو لوگوں کے جان و مال پر نازل ہوتی ہیں انہیں لوگوں کے لیے خیر و خوبی اور سود بند بنا دیتا ہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ آخر لوگ ان خطرات کا شکار ہوتے ہی کیوں ہیں تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ یہ اس لیے تاکہ لوگ لوگ اپنی طویل صحت و سلامتی کے خاطر معاصیت میں گھومنا ہو جائیں اور فاجر و بدکار لوگ اپنی بدفیلیوں میں مبالغہ رائی سے کام نہ لیں اور نیکوکار بھی نیک کام کرتا ہوا سسنا پڑ جائے اور یہ دو امر لوگوں کی راحت و خوشحالی پر غلبانہ کر لیں اس کے علاوہ یہ آفاتیں لوگوں کو نیک کام کرنے میں رشد کرنے کی ہدایت و رہنمائی اور انہیں متنبع کرتی ہیں اگر اس قسم کی آفات و بلیات ختم ہو جائیں تو لوگ سرکشی معاصیت اور غلومیں غرق ہو کر رہ جائیں کہ جیسا کہ پہلے زمانے میں ہوا کہ انہیں طوفان کے ذریعے ہلاک کر کے زمین کو ان کے وجود سے پاک کر دیا گیا ایک چیز اور کہ جس کا لوگ انکار کرتے ہیں وہ موت و فنہ ہے ان کا کہنا ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ بشر ہمیشہ دنیا میں رہتا اور کسی بھی قسم کی آفات و بلیات میں گرفتار نہ ہوتا اور آخرتہ کسی حالت پر باقی رہتا اس سوال کے جواب میں کہا جائے گا کہ اگر کوئی دنیا میں آتا اور ہمیشہ باقی رہتا اور نہ مرتا تو کیا زمین خدا کی مخلوق پر تنج نہ ہو جاتی اور ان کے رہنے کے لیے کوئی جگہ میں اثر نہ ہوتی اور کاروبار اور زراد وغیرہ ختم ہو کر رہ جاتی کیا تم لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ اس بات کو جانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ انہیں تدریجا فنا اور موت سے ہمکنار ہونا ہے اس کے باوجود وہ مسکن اور زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سفقت لینے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اسی کشمکش میں آپس میں جنگ چھر جاتی ہے اور قتل و غارتگری کا بازار گرم ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت انسانوں کی کیا حالت و کیفیت ہوتی جبکہ وہ موت و فنا سے بری ہوتے ہرس آرزو و تمہ اور مختلف فسادات ان پر غلبہ کر لیتے کہ جب یہ اس بات کا یقین کر لیتے کہ ان کے لیے موت و فنا نہیں ایسی صورت میں کوئی بھی حاصل شدہ اشیاء پر قانے نہ ہوتا اور کوئی بھی اپنی مسیوت اور انجولم سے نجات نہ پاتا اس لیے کہ موت تو موت فنا نہیں اس کے علاوہ ایسا شخص زندگی کمارا ہو جاتا اور دنیا کی ہر چیز سے تنگ آ جاتا جیسا کہ وہ شخص زندگی سے تنگ آ جاتا کہ جس کی عمر حیات تولانی ہو اور تو وہ موت کی آرزو کرتا تاکہ دنیا کی مسیبتوں اور راحت سے آرام پائے اب اگر کوئی یہ کہے کہ خدا کو چاہے کہ وہ اپنے بندوں سے ہر قسم کے مرض و مسیبت کو برطرف کر دے تاکہ وہ موت کی آرزو نہ کرے اور اس کا مشتاق نہ ہو تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ اگر ایسا ہو جائے تو لوگ سرکشی اور شرارت کی طرف کھچے چلے جائیں گے جس سے ان کی دنیا اور دین دونوں برباد ہو جائیں گے اب اگر کوئی یہ کہے کہ انسانوں کے درمیان تناسل و تولد کا سلسلہ نہ ہوتا تاکہ لوگ اپنی کسرت و ذاتی کی وجہ سے مسکن و معیشت کے لیے پریشان نہ ہوتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی صورت میں دوسری صدی کے لوگ نعمت حیات نعمت دنیاوی اور اخروی اور ان چیزوں سے جو خداوند مطال نے اپنے بندوں کو دی ہیں محروم رہ جاتے ایسی صورت میں ایک صدی سے زیادہ وجود میں نہ آتی اب اگر کوئی یہ کہے کہ کیا ہی اچھا تھا کہ سب لوگ ایک دفعہ خلق ہو جاتے اور پھر بعد میں کوئی خلق نہ ہوتا اس کے جواب یہ ہے کہ پھر دوبارہ اپنے پہلے والے سوال کے جواب کو دھرائیں گے کہ اگر ایسا ہوتا تو اس سے معاشیت و مسکن کی تنگی واقع ہو جاتی اور اس کے علاوہ اگر سب ایک ہی ساتھ خلق ہو جاتے اور ان میں تناسل و تولد کا سلسلہ نہ ہوتا تو وہ محبت و انسیت اور جو لوگوں میں اس وقت دکھائی دیتی ہے باقی نہ رہتی اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے پریشانی و مجبوری میں مدد مانگ سکتے تھے اور وہ لذت خوشی اور تربیت اولاد سے جو انہیں حاصل ہوتی ہے سب ختم ہو جاتی لہٰذا یہ جواب اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو بھی فکروں میں آتا ہے وہ اس کے علاوہ ہے کہ جس میں تدبیر ہے اور وہ سب خطہ ہے اور یوں ہم پیج نمبر 349 پہ اب اس صفحہ کی ریڈنگ کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ اب ہم لاسٹ آڈیو میں ملیں گے خدا حافظ فی امان اللہ